بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم اگین ٹو می چینل انگلیش گرامر فن اینڈا ویری موم ویلکم ٹو می کلاس آدمی آپ کے لئے لائے ہوں سینونیمز سینونیمز کا مطلب ہے مترادف الفاظ یعنی ہم الفاظ میننگ کو سینونیمز بھی کہہ سکتے ہیں میں آپ کو کچھ ورڈز بتاؤں گا اس کا اردو میں میننگ بتاؤں گا اور اس کے متبادل کچھ ورڈز بتاؤں گا جس کو آپ ڈیفرنٹ موقع پر یوز کر کے اپنے سپوکن ریٹر میں بہتری رہا سکتے ہیں چلیں جی لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ آج کا ہمارا فرسٹ ورڈ ہے یہ ہے ایگرلی ایگرلی کا مطلب ہے شوک سے اگر کوئی کام آپ شوک سے کرنا چاہیں تو اس کے متبادل آپ ورڈ ارنیسٹلی اس کا مطلب بھی شوک سے ہے کینلی شوک سے انتھوسی ایسٹکلی یہ تھوڑا مشکل ورڈ ہے لیکن اگر آپ اس کو یاد کریں گے تو اس سے ایمپریشن اچھا جائے گا تو اگر ہم کہنا چاہیں گے میں نے بھی کام شوک سے کیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ایگرلی ارنیسٹلی کینلی انتھوسی ایسٹکلی یوزول کا مطلب ہوتا ہے ممول کا تو اس کا میننگ ہو سکتا ہے ریگولر حیبیچول یا روٹین گریٹ کا مطلب ہوتا ہے سلام کرنا جب ہم ایک دوسرے سلام دعا کرتے ہیں تو اڈریس اس کا سنونیم ہو سکتا ہے ہیل سلیوٹ یا ویلکم ڈسکشن کام ہوتا ہے بحث کرنا روزمارہ زندگی میں جب ہم بحث کرتے ہیں تو اس کا سنونیم ہو سکتا ہے ڈیبیٹ کنویسیشن یا ٹاک ایمپیکٹ کام مطلب ہوتا ہے اثر ایفیکٹ یا ایمپریشن اس کا سنونیم ہو سکتے ہیں تو آج کا لیکچر بہت فروٹفول ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنے سپوکن اور ریٹرن میں بہتری لانا چاہتے ہیں تو ان تمام الفاظ کا استعمال کریں روزمارہ زندگی میں اور سپوکن اور ریٹرن میں بہتری لائیں تو قائنلی میرے چینل کے ساتھ ٹیون رہیں تاکہ روزمارہ زندگی میں استعمال ہونے والے الفاظ ان کا تلفز اور گرامر ریلیمنٹ آئیٹنز آپ کو بتائی جا سکیں تو اگر فرسٹ رائم میری ویڈیو کو واش کر رہے ہیں کائنلی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں فرنڈز اور فیملی میں شیئر کریں اور انگلیش سیکھتے رہیں سکھاتے رہیں اور انگلیش گرامر فن کو سپورٹ کرتے رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ